بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد عفضل آپ کو سوڈیم ویلکم کہتا ہوں اس وقت آپ کو سامنے اوپن ہے کریڈر کولیچ چکوال کی ویب سیڈ کریڈر کولیچ چکوال کے اندرائی ہوں ہیں جوپس لیکچر آرکی میو اس کے علاوہ ادھر جوپس میں ادھر بھی کافیزات ادھر میں جوپس ہیں اس میں آپ نے اپلائی کا سکرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں لازڈیٹ کی بات کروں تو ستائیس اپریل دوزہ تائیس اس کی لازڈیٹ ہے اس لئے پہلے بتا دیا ہے کہ لازٹ میں اکثر میں جو ہے مس ہو جاتی ہے اگر کوئی چیز ہے اس چلانگ مس ہو جاتے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیا کریں خیر ابھی بات کرتے ہیں کمپلیٹ ایڈورٹائزمنٹ کی کون کون سی پوسٹ ہیں کس کس پوسٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور ڈیٹیل آپ کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کرتا ہوں چلتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے در ایڈورٹائزمنٹ آپ کو سامنے ہے لیکچرار کی بات کریں انگلی شدو میچ فیزکس کمیسٹری بائیولوجی اسلامیات پاک سٹڈی کمپلیٹر سائنس کے سارے لیکچرار ان کو ریکوائیڈ ہے ساتھ میں سکیل کی کونٹریکٹ بیس جو پہ 23 سے 35 سال عمر نے چاہیی ایم میں ایم ایسی فار ایڈزمنٹ ایڈورٹس میں ٹو ایڈزمنٹ ایڈورٹس کا تیچنگ کا جو ہے وہ اسپیانس ہونا چاہیی ہے نون ٹیچنگ سٹاف کی بات کریں سی سی ٹی وی اپریٹر چاہیئے ان کو چھے میں سکیل ہے 21 سے 35 سال عمر انٹریونٹی کمپلیٹر سائنس میں ان کو ٹو ایڈر اسپیانس ہونا چاہیی ہے سکیورٹی گارڈ کی بات کریں پانچ سکیل ہے 35 سے 45 سال عمر ان فرسر اٹرائیڈ ان سی او وغیرہ جو ہے وہ یہاں مطلب کہ اچھا بندہ جو ہے وہ ہونا چاہیی اور سیویلین جو ہے وہ فیزیکل فٹ ہونا چاہیی ریلمنٹ ایکسپیانس ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے ویڈر کی بات کریں چوتھر سکیل ہے 21 سے 44 سال عمر ہے اپنے کامیت سے جربہ ہونا چاہیی دوسر ایکسپیانس ہونا چاہیی ہے مالی نیب کا سر ٹینڈڈ ہاؤس بوئی سینٹری ورکر ویٹر ڈش واشر کوک ڈرائیور کوک ڈرائیور ڈیلی ویڈ چیز ہیں اس کے علاوہ یہ باقی ساری مالی سے لے کر ڈش واشر تک پہلا سکیل 8 سے 35 سال عمر ہے پڑھا لکھے ہونا چاہیی ہے دو دو تین تین سال ایکسپیانس جو ہے وہ مانگا ہے سینٹری ورکر باس جو ہے پڑھا لکھا ہونا چاہیے نہیں بھی ایکسپیانس ہوگا تو وہ سکھا دیں گے کوک کو ڈرائیور کی بات کریں تو میڈل پاس تین سال ایکسپیانس جو ہون ہونا چاہیے ڈرائیور کے پاس جو ہے وہ پانہ سال ایکسپیانس ہو چہیے لٹی ویڈرائیویں لسانس بھی ہونا چاہیے اس کے پاس ہیہاں ڈرائیویں لسانس 5 میں 23 اس کی لازی ریٹ ہے جیسا کہ میں نے اپنے کو بتا دیا اگر میں نے پانہ 27 مائی 2023 اس کی لازی ریٹ ہے اس کے علاوہ جس لفافے پہ آپ نے اپنی جو اپلیکشن کو رہا سمیٹ کروانی ہے اس کے ٹوپ رائی اپنے اپنے پوسٹ کا نام جو ہے وہ لازمی مینشن کرنا ہے اور اس کے بعد ورکنگ ایس جو ہیں وہ ان ایمپلوئیس کو یہ ہے وہ جو ہے پریفر کریں گے ایج لیکسیشن اس پر گورنمنٹ رول کے مطابق ہے اور جو گورنمنٹ ملازمی ہیں وہ انسی کے مطابق اپلائے کریں گے شورلسٹ کینڈیٹ کو ٹیسٹ انٹریوی کو پلائیں گے سفری خرچہ کھانی پینڈ کا خرچہ یہ نہیں دیں گے اٹریکٹیف پیس سیلریز ہیں اور ریائش جو ہے وہ بھی موجود ہے اگر کسی کو مطلب کہ کوئی وہاں پہ رہنا چاہتا ہے اور ریائش بھی مل جائے گی پرنسپل کریڈٹ کولیج جو ہے چکوال یہ یہاں ان کے نام جو ہے وہ آپ نے ترخواست فرمیٹ کروانی ہے فون براہ موجود ہے کون فرمیشن نے چاہیے دو لے سکتے ہیں زیرو فائی فور تھری فائی فور فائی ٹو دو بزرس پہ کول کٹ سکتے ہیں ایمیل بھی کٹ سکتے ہیں ایمیل اڈریس جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے یہ تھی کمپلیٹ ڈیٹیل اس چوب کے حوالے سے امید کرتا ہوں ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور کافی ہلفل ہوگی آپ لوگوں کے لیے نصیر احمد نصیر خان یہ جو ہیں یہاں کے پرنسپل ہیں ہیر ان کی پچر بھی پیاری لگ رہی ہے ہیر یہ تھی کمپلیٹ ڈیٹیل امید ہے ویڈیو اچھی لگے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا کمنٹ کریے گا شیئر کریے گا چین کو سسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو لائکن کو کلک کریے گا تاکہ ہر لیٹس جو پی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو ملتی رہے ہیں ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھیں بھائی کو دعا ممیان رکھیں خدا حافظ